وضو ہو جاتا ہے حالانکہ یہ نہیں ہوتا ہے آپ کو وضو کی نیت کرنی ہوتی ہے خیر میں نے کہا میرا وضو تو ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو نماز میں مجھے روکتی تھی وہ وضو کرنا تھا کیا رب کیا میں وضو کروں گا پھر نماز تو اس لئے نماز بھی قضا ہوتی تھی تو وضو تو ہوتا تھا میرا شاہ کی نماز کیونکہ میں سویمنگ کر کے آرہا ہوتا میں نے کہتا کہ رو کیا دن نماز پڑھ لیتے ہیں اب جب نماز پڑھتا تھا تو نماز کے فوراں بعد شیخ عبدالجبار تھے وہاں پہ بڑے زبردست شیخ ماشاءاللہ وہ دس پندرہ میں ان کا ایک لیکچر دے رہتا ہے اور میں ہم لیکچر کیونکہ آپ نے سویمنگ کے بعد بارا ریلیکشد فیل کر رہے ہوتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہمیں سننے کے لئے تو وہ جو باتیں کرتا تھے نا اور تو جمعہ میں ہم نے یہی باتیں سنی ہو دی تھی لیکن جب میں ان باتوں میں اپنے آپ کو اس پہ پرکتا تھا نا تو کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کو گالی گلوج نہیں دینی چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن تقویہ دیار کرنا جو جو بساری باتیں تھی میں نے کہا ہی ہے میں تو پھر تو بالکل اس کی خلاف سے نہیں گزر رہی ہے ہم تو سوچتے نہیں ہیں زمان سے کچھ بولتے وقت ہم تو سوچتے نہیں کسی کو تقلیل پہنچاتے وقت پھٹوں میں یا کسی کا سر کھول دیا اور کتنے لوگوں کے کو نقصان پہنچایا کیونکہ بس ایسی ہی ایک لڑک پن تھا اور وہ تھا تو سبحان اللہ وہ جو چیز تھی نا وہ اس نے مجھے نا اندر سے میری جنگ چھل کرنی ہے کہ تم سارا دین جو ہو وہ ایک ڈیفرنٹ پرسائنٹی ہو اور جو یہ شیخ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بات دارے ہیں اب میں اگلے دن جاؤں لڑکیاں بیٹھیں ہیں دوست بیٹھیں اس میں سیکرٹ بھی چل رہے ہیں اور کیا کچھ چل رہا ہے تو مجھے وہ ساری شیخی باتیں آدھائیں تو وہ اندر سے ایک جنگ چلے شروع ہوئی کہ یار this is not right this is not right تو میں نے انجوائے کرنے کی بجائے مجھے سمہا وہ گلڈ ہونا شروع ہوئی کہ یار جو میں کر رہا ہوں نے ٹھیک نہیں ہے اس نے مجھے ایک جنگ شیر دی میرے اور پھر دیسرا سب سے بڑا انسیڈنٹ جو میرے لائف میں ہوا جس نے مجھے بلکل چینج کر دیا وہ میرا بائیک پر ایکسیڈنٹ تھا میرا کزن جس کے پاس میں بھی رہ رہا ہوں اسکری میں ہم دونوں اسلامباد میں تھے یہ اپنے بائیک پر آئے ہوئے تھے ان کے پاس کواساکی ایٹ ایٹی تھا میرے پاس ایک بولی وارڈ چوفر تھا سلوکی کا سکس اکسی تھا وہ تو ہم وہ نکلے ہم نے ایک دن رائٹ کرنے کے لیے تو اب راستے میں تھے ہم نے سپیڈ بکے کراس کیا تو اس نے تھرڈل دیا میں نے بھی تھرڈل دیا اور ہم تھوڑی سی ہائی سپیڈ ہم نے مطلب within 5 seconds we were at 130 میں بھی اس سے دے اچانک سے نا جو ایک سیڈی سیونٹی والا اب وہ اس طرف رائٹ کر رہا تھا کزن میرا ادھر ہے اور میں اس طرف اس کو کیا خیال آیا کہ میں نے اس نے رائٹ جانا ہے اس نے کیسا خیال آیا اس کو اللہ نے لکھا ہوتا تو وہ رائٹ موڑ گیا اسی سٹریٹ میں کزن نے دیکھ لیا کزن نے اس کو سکپ کیا میرا جو view تھا نا وہ کزن بلوک کر رہا تھا کیونکہ مجھے وہ بائک نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ میرے سامنے آئے نا مجھے تب وہ نظر آئے کہ میرے سامنے آ جائے I try to skip him اس نے بھی تھرڈل دے کہ وہ جلدی نکل جائے گا میں نے کہا بیٹے تو اس سے نکلے گا میں 130 میں آ رہا ہوں اور میں نے بھی تھرڈل دے کہ میں پہلے نکل جائے گا لیکن ہوا یہ کہ ہم دونوں نے hit کیا اور بڑی high speed میں نے brace بھی apply نہیں کی تھی اور جب میں کھڑا ہوا رگنڈے کے بعد میں کافی دیر تک زمین پہ رہا ہوں دور جا کے میں کھڑا ہوا نا تو میری زبان بیچ پہ سے کٹی بھی تھی میرا ایک دان ٹوٹا ہوا تھا میری face پہ سارے cuts تھے deep cuts یہاں تو بہت deep cut تھا اور آنگوں کی نیچے بھی میرے جہاں پہ ایک بہت بڑا کٹ تھا جس میں veins باہر نکل رہی تھیں ابھی بھی نشان ہے اس کا اور مو سے میرے خوارے نکل رہے تھے خون کے اب یہ جو ٹائم تھا نا جتنا the amount of blood that was spilling out from my body میں نے کہا تہا جی آج تو آپ گئے آپ کے یہ end ہے جتنا خون نکل رہا ہے you are about to die in the next five minutes قزن بھاگ رہا ہے کہ میں ambulance کو call کروں پکڑوں کیونکہ ساتھ ایک ہمارے جاننے والے گھر تھا اور i was all what i was saying کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ کیا ہوگی میرے ساتھ تھا i am going to die i was in a shock and awe کہ یہ کیا ہوگی مجھے میں مرنے والا ہوں وہ جو زندگی کے میرے پانچ منتھ ہیں نا اس نے مجھے سارا زندگی کا نا کرکس بتا دیا مجھے فلیش بیک ہوا جس میں میں ناش رہا ہوں گا رہا ہوں کبھی نشے میں ہوں کبھی لڑکیوں کے ساتھ کبھی کیا کروں کبھی کیا کروں سارا نظر آیا مجھے اور ہم جمعے کے جمعے جب مسجد جائے کرتے تھے پہلے تو مولوی صاحب سے سونا ہوا تھا کہ جس نے نیک عمال کیے وہ جنت میں اور جس نے برے عمال کیے وہ جہنم میں اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سارا زندگی کا فلیش بیک کہ میں تو نیک عمال نہیں کیے میں نے برے عمال کیے اور چکرہ یہ طرح بلڈ نکل رہا تھا اور میری زبان بھی کٹی تھی میری زبان نہ یہاں پہ آ رہی ہے سنیک ٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ آ رہی ہے میں نے کہا میں تو مرنے والا اور مجھے شک نہیں تھا مجھے یقین آ گیا کہ میں اگلے پانچ منٹ میں ایک مئیت ہوں گا میں مرنے والا اس شوق نے نا مجھے ہلا کے رکھ دیا میں نے دل میں چیکھا اور چلایا کہ میرے ماں باپ مجھے بچائیں میرا پیسہ مجھے بچائیں میرے دوست مجھے بچائیں میرا سوشل سرکل جس کو ہمیشہ جس کی وجہ سے میں نے اللہ کو ناراض کیا وہ مجھے بچائیں لیکن واللہ ہی نو ون کیم ٹو سیو سی نوٹ از ایکل پرسن کیم ٹو سیو سیو سی جن لوگوں کیلئے میں نے رب کو ناراض کیا تھا آج وہ سب چھوڑ گئے اور ایک رب کے ذاتے جو مجھے بچاس بھی اور میں نے پھر ایسے جن کے لئے تجھے ناراض کیا تھے جن کو خوش کرنے کے لئے وہ آج مجھے موت سے نہیں بچا پا رہے ہیں اور مجھے یہاں سے موت سے سرکتا تو بچا سکتا ہے لیکن تجھے ساری زندگی میں نے ناراض کیا میں نے دو دعائیں گے لیکن اللہ یا تو مجھے مٹی بنا دے جس انڈ مائی ایگزیسٹنس کہ کوئی طہاہ ایگزیسٹ بھی کرتا تھا کیونکہ جی طرح میں کیونکہ جب مجھے ہسپیٹل شفا ہے اسلامباد نے وہاں لے جایا گیا تو میں نے جو سب سے پہلی چیز جو سرجن کو بولی وہ بلی کہ مجھے آپ انیستیزیاں دیں کیونکہ جس چیز سے میں گزر رہا ہوں جس میں گزر رہا نہیں چاہتا ایک بہت دپریشن کے اب میں مرنے ہوا اور میں نے کچھ کمائے نہیں ہے میں نے کچھ کیا نہیں ہے اور مجھے فریشتے ماریں گے اور میرا آپ خطر انجوئیمنٹ کا اب ہمیشہ کی جہانم کی زندگی ہے تو وہ بڑا ایک نام میں نے کہا یا لب جی یا تو مٹی بنا دیں یا مجھے ایک اور چانس دیں کہ جس میں میں ایسی لائف گزاروں جس میں تجھے راضی کروں اور لوگوں کو راضی نہ کریں کیونکہ جن کو راضی کیا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے جس کو راض کیا وہی ساتھ آیا اور وہی کام آسکتے ہیں میرے ابھی تو میں جب بھی مرنا چاہوں گا میں کبھی اس سٹیٹ میں نہیں مرنا چاہتا وہ جو پانچ منٹ ہے نا اس سے مجھے زندگی موت کی نا اور یہ جو پمپ اور دوستوں کی بری کمپنی کی ریالیٹی شو کر دی کہ صرف اللہ کی ذات کے اس رب کو راضی کر باقی سب تو چھوڑ وہ مجھے نا زندگی نیر ڈیٹھ ایکسپیریس نے مجھے ہاتھ جس دکھا دی کہ ایک رب کو راضی کر کے جانے تو کامیاب ورنہ ناکام you'll be the biggest loser on the face of this earth چاہے تو اسے سب راضی ہوں لیکن آپ نراض اس کے بعد الحمدللہ رمضان بھی آیا رمضان نے پھر قرآن پڑھا اور جب قرآن پڑھا تو قرآن تو زندگییں چینج کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق الحمدللہ ایک ڈیویلپ کیا تو وہ جو میں اس سٹیٹ پر کبھی نہیں مرنا چاہتا جو میں نے سٹیٹ فیل کی ہے جو میری ورڈز ہیں جو میں نے گھتنا جو میں نے موت کو سامنے دیکھا اور یقین تھے میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو موقع نہیں ملا ایک دوست جس کا ڈریفٹنگ کرتے ہوئے گاڈی درست سے لگی ویڈسکرین ٹوٹی باہر ویڈسکرین سے ڈائیڈ ایک دوست تھا انڈس ریور میں گرمیوں میں جب وہ پل پیک پڑھا تھا ایک دن میں نہیں کیا ہوا تھا he went to the river اور وہ مرگ ڈراؤنڈ اس کی ڈیڈ بارن میں لیک کا پیسے بات تو میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ جن کو موقع نہیں ملا لیکن اللہ ترلنے مجھے موقع دیا اور میں نے سوچا تھا کہ اللہ تُنہیں مجھوں کی موقع دیا there is a reason you give me a chance اس لیے تُنہیں دیا کہ میں دوبارہ گناہ کی لائف گزار رہا اور دوبارہ اس طرح مر جاؤں so that was the point اچھا پھر آپ جب داری سارے شروع کی اور دینی طرف آئے تو جو آپسٹیکل وہ گرل فرنڈ وہ my biggest weakness was my girlfriend صحیح پہ بتاؤں آپ کو ہر بندے کی اپنی اپنی weakness ہو گیا کچھ کا مال ہو گی کچھ کی بینک کی جاؤب کچھ کا کچھ کے صورترکل کچھ کے فرنڈ کچھ کی کچھ کا biggest obstacle ہوگر لوگ کیا کہیں گے my challenge was گرل فرنڈ کہ اور ایک بھی نہیں ہزاروں تھے اللہ حافظ تو انہیں کچھ تھی تو اب ان کے ساتھ یہ ہے کہ سارے دن بعد اور کمپنی اور ایک تھی affiliation تھی اور attraction تھی تو میں نے ان کو message کیا کہ بس آج سے بعد صدم پھر تم نے لگتا ہے مران تاری جویں کے لیکچے سن لیا ہے میں نے دیکھا کہ میں نے کہا نہیں یہ دفعہ میں سیریس میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا دو دن بعد تم پھر آجاؤ گے کیونکہ میں نے ایک دفعہ میں سے پہلے بھی کیا تھا جب کوئی لیکچے سن کے میں نے وہ message کیا تو دو دن بعد پہ کہہ چھے یا مذہر دیار وہ ایمان کا ٹرک اوور لوڈ ہو گیا تھا تو مذہر تو دو دن گزرے تین دن چار دن پاس دن تو اس پہ کوئی میری طرح سے contact نہیں تو نے کہا بھئی کیا ہو گیا خیریت سے میں نے کہا یار چینج مائی سے ایوانٹ ڈو لیب لائکہ مسلم میں نے کہا اچھا سوچ ہوئے کھا کے بلی آج کو چلی وہ تمہارے وعدے کدھر گئے وہ تمہارے وہ سب کدھر گئے میں نے کہا ایف چینج مائی سے اچھے پھر وہ ڈیفرنٹ آئنگل سے آئیں میں نے پہلے ہی بتائی جگہ پہ کہ اچھا کسی کا دل توڑنا یہ دین سکھاتا تمہیں تمہیں جو ہم ایسا پرامیسز کی ہیں اور اس سب کی ہے میں نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے میں دل تو نہیں دور سکتا یہ تو دین تو نہیں سکھاتا میں شیخ ہی پاس گئے میں نے کہا شیخ واللہ مشکل ہے تو شیخ نے کہا یہ حدیث چنائی ہو جائے انہیں کہا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں تمہیں ارسلے رب کا دل مطبع رب کو نراز کر رہے تھے تمہیں لب کی پرواہ نہیں ہے تم لوگوں پر دل رکھنا چاہتے ہو وہ ارلہ کہا ہے میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ نے انہوں نے کہا ریپلائی نہ کرنا کسی کوئی تو میں ٹھٹ تاہ رہا ہوں دونٹ ریپلائی جب ریپلائی کرو گے تو پھر بات ہی ضرور ہو جائیں گی پھر وہ انسان جو ہے نا پگل جاتا ہے تمہیں سخت نوڑا بن رہا ہے انچہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے سخت رہا ہے اور پھر اندر پگلیا نہیں ہے اس ماملے میں تو اس سے کہ مختلف چیلنجز ہے برے دوست پوری کمپنی لیکن آپ یقین جانے میں آپ کو واللہ ہی بات بتاؤں اپنے لائف ایکسپیرینس ہے آپ جس جس کو نراض اللہ کی رضا کے لیے نا اللہ تو راضی ہوتا ہے ہوتا ہے اس بدنے کو بھی آپ سے راضی کر دے گا اللہ ہی یہ بات سچا ہے اور اگر آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کو نراض کریں گے نا اللہ تو نراض ہو گئی اور ایٹ ڈی اینڈ ڈی لوگ بھی آپ سے نراض ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے یار یہ کسی کام کو باتنے صحیح بات بات اور یہ میں نے لائف پہ ایکسپیرینس کی اور بعد میں نے یہ حدیث بھی پڑھی یہ حدیث بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا یا اللہ میں گناہگار ہوں میں نے لائف پہ دین میں کچھ سیکھا نہیں سارے زندگی گناہوں میں گزاری اب مجھے نہیں پتا میں کس طرح سے دین میں آؤں اور پیکٹس کروں کہ میں نہیں جادہ اسی لائف جس میں میں نے سفید شروعار کیس پہنا ہو سفید پگڑی سفید ویسٹ سفید ساکس اور میں گھر سے مسجد مسجد گھر مسجد مسجد گھر اور میں نہیں کوئی لائف ہی نہیں ہے یا اللہ میں ایسے لائف نہیں جاتا پیس میری مدد کریں میں تو مر جائوں گا ایسے لائف کو جار گیا اگر میں صرف یہ ہوگا تو اور یقین جانے سب سے بڑا جو افشکل طرح ہوئی تھا جو میں نے اب درمان کی بتایا کہ یہ جو ہمارے جائیں میں کہ دین میں آگئے اوہ تیری کا ہے لائف فیوچر برباد اب اسے کوئی فیوچر نہیں ہے حالانکہ ایسی بلکل بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولتا ہے ایسی اللہ اللہ آپ کے لوگوں کی دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے اب جو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کی محبت ہی اور کیا آئی ہے میں تو نہیں آپ کو آپ کوئی پانپا سو دیر روپے دینے کہ یار جو آئے گا وہ کرے گا یا ہمارے کوئی کہتے ہیں نہیں آپ سردی میں آئے ہیں سبحان اللہ تو اللہ کی رضا کے لگوں کو حسن یہ نہیں کہ لوگوں کو انہوں رانس کرتے پہ رہے گاری دیتے پہ رہے ہیلو اسلامی کے بھائی جات آپ ایسے ہیں نہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نا فرمانی جہاں ہے وہاں نہیں کرنے ماں باپ بھی کہنا شرک کرو ان سے شرک نہیں کرنا لیکن وہاں صاحب ہوا فی دنیا معروفہ ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پہش آنا ہے تو لوگوں کے دعاق نہیں کریں پیر پریشر ہی جو ہے نا یہ ہمیں مار دے لیں تو یہ اس پہ عمل نہیں کرنا ہے تو خیر میں نے کہا ایلا میں جمپ مارنے لگا ہوں دین میں آنے لگا ہوں داری رکھنے لگا ہوں اور کہ آپ نے سب حال ہے مجھے نہیں پتا آپ ایک ہین جانے واللہ واللہ اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز جو میں نے اس کی رضا کے لئے چھوڑی اس کا بہتر آرڈرنٹ دیا لفظ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی حالانکہ مجھے نہ پیرنٹس روکتے تھے نہ کوئی روکتا تھا مجھے بلکہ پیپل اسٹو بھی فراؤڈ کے یار تہا بھئی آپ تو لف گروہ ہیں ہمیں نمبرز دیں ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں میں کہتا ہے کہ یار کچھ نہیں رکھیں اس چیز میں چاہ آپ کی پہر پھر کیا میں کہا یار بس ایک دو مہینوں کا مزہ ہے پھر کچھ بھی نہیں تو خیر آپ یقین جانے یہ نو سال پہلے کی بات ہے یہ آٹھ سال اور میرا پلان دا ہے کہ میں تھرڈی فائیو ہیئرز پہ شادی کروں گا ابھی ہم تھرڈی اس لئے کے سال بعد اللہ نے میری شادی کروا دیا مجھے حلال گلفنڈ مل گئی میری وہ وائیپ ہے میرے دو بچے بھی ہیں اس سے and she lives with me and I love her and she loves me and we are living and having a wonderful life نام دینا تو اللہ نے گرل فرنڈز کا بہتر آٹرین بائیپ دے دی جو میرا بائیپ تباہ ہوا تھا بولوار چوپر سکسٹی وہ جو ختم ہوا اللہ نے مجھے ایک بائیپ دیا which was a BMW 650 GS میں نے میوزک چھوڑا کیونکہ I used to love میوزک اللہ تعالیٰ نے مجھے نا قرآن سننے کی لذت ڈال دی کیونکہ I used to enjoy قرآن listening قرآن اصل تو انسان کو مزہ چاہیے نا کسی کو میوزک میں مزہ آ رہے کسی قرآن میں مزہ آ رہا ہے اس مزے میں گناہ بھی ہے اس مزے میں عجل بھی ہے میں صحیح سے رات ہم ہونا جیسے اور ان پر لگا کے اور جب گھر آیا تو لیٹو کھولا اور جوس رکھا اور ہیڈپونز ڈالے اور موویز دیکھ رہے ہیں ساری رات کو اور جیسی فجر کی آزان ہوئی تو لیٹو بند کیا کیونکہ شرم آ رہی ہے کہ اے آپ آزان ہو رہے ہیں کیسے موویز دیکھ سکتا ہوں تو بجائے کے مزے جاؤں میں سو جا رہا تھا کتنے تم برے انسانوں کے آزان ہو رہے ہیں تو موویز دیکھ رہے ہو چلو سو جاؤں اور نماز پڑھتے نہیں تھے تو آپ ایکین جارے ہیں جب میں دنی طرف آیا تو ایوز دوکومنٹریز آف اور بڑا میں نے انجوئی کیا اس کو اور وہ بھی پڑھی یہ کلامولہ ڈوٹ کام پہ آپ کے دیکھنا جائیں تو اور یونٹیو بھی بھی ہیں جوش تو الحمدللہ اے وز لرننگ دین اور انجوئی مائسل ہر ایک ایک چیز کا مجھے اللہ تعالیٰ بہتر آرڈرینٹ دیا جو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے میں لائف کو انجوائے کروں گا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں دین مہینے کے بعد لائف فتم ہے آپ کے اور اب الحمدللہ ہم پارٹی ٹائنگ مطلب ہم پارٹی ریلی ہارڈ ہم گھومتے پھیڑتے ہیں پوری پاکستان میں اور ہر جگہ اور دین پر عمل بھی کریں اس پہ کیا ہے اب گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں گناہ نہیں ہے اور ہمیں ہمیں بائٹنگ ہے کھانے ہیں گف شپ ہے پھر اس میں we are living our dream life دین کا کام کر رہے وہ کہتے ہیں کہ if you make your profession your passion your profession you'll not have to work a single day in your life if you make your passion your profession you'll not have to work a single day in your life this was our passion دین کا کام کرنے اور جب بھی کئی لوگوں سے بات کرنی ہو lectures ہو یہ ہے تو we are excited کہ الحمدللہ یہ ہماری job بھی ہے بھی ہماری ہے وہ یہ work at youth love ہے کہ ہم میرے اپنے کام کچھ پہ رو بار ہو بھی ہے